دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے اپنے بستر کو تین مرتبہ جھاڑ دیا کرو ناظرین آخرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا اور اس کے کیا حقیقت پوشیدہ ہے اور اس کے بارے میں سائنس کی کیا رائے ہے یہ سب کو جانیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو کے ذریعے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں بل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے تین مرتبہ اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو ناظرین یہاں جھاڑنے سے مراد صرف کیڑے مکوڑے یا پھر بستر صاف کرنا نہیں ہے دوستو جب سائنس نے اس بات کی تحقیق کی تو کیا حیرت انگیز نتائز دیکھنے کو ملے جب سینٹیسوں نے اس بات کا خلاصہ کیا تو پتا چلا کہ انسانوں کے جسم میں بیٹا گوجم کا عمل چوبیس گھنٹے جاری رہتا جس سے ہر پل سیکڑوں نئے سیل بنتے اور پرانے توٹتے ہیں اور توٹنے والے سیل بستر پر ہی گر جاتے ہیں جو بہت چھوٹے ہونے کی بجے سے نظر نہیں آ پاتے اگر بنا بستر جھاڑے ہی لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل ہمارے جسم میں داخل ہو کر بہت سی نئی بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں اس لئے سائنس نے بھی یہ ثابت کیا کہ ان مردہ سیلوں کو ہٹانے کے لیے بستر کو جھاڑنا ضروری ہے دوستو جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے بتا دی اس کو آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا آخر میں دعا ہے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سمہ آمین امید کرتے ہیں دوستو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریے گا ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ